السلام علیکم یوت ٹیلیویزن دیکھنے والوں کو یوت ٹی وی دیکھنے والوں کو میرا یعنی ادنان امید کا سلام جناب ایک اور ایکسکلوسف انٹرویو لے کر حاضر ہوا ہوں اب یہ عجیب سی بات ہے کہ میری ذمہ داری میں ہی سارے ایکسکلوسف انٹرویو آ رہے ہیں سلسلہ یہ ہے کہ جو آج کی میری مہمان ہیں ان کے بارے میں میں کیا کہوں بیٹو خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کہاں سے چھڑو کروں اور کہاں سے گفتگو کا آغاز کروں بہرحال جیسے جیسے بات ہوتی جائے گی ہم آپ کو ان سے ملواتے بھی رہیں گے اور بات بھی ان سے کرتے رہیں گے کہ اس کے بہت سارے پہلوں ہیں مطلب ایک پہلوں نہیں ہے بہت سارے پہلوں ہیں کہ ایک تو وہ اس نے اس چینل کے بنانے میں کتنا اس کا رول ہے پھر جس آرگنائزیشن سے وہ وابستہ ہے اس میں اس کا ایک بہت بڑا رول ہے وہ بہت بڑا پارٹ ادا کر رہی ہے نہ صرف یہاں بلکہ دیگر اور میڈیا کے اوپر بھی اس کی جو اپیرنس ہے وہ بھی بہت زبردست ہے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جو میری شخصیت ہے وہ اس کا تعلق میڈیا سے ہے وہ خود اینکرنگ کرتی ہے وہ خود بہت ساری چیزیں کرتی ہے ہمارے ہاں کے بہت سارے پلیز میں اس نے شریک ہوئی ہے اور بلوچی ڈرامی کا آغاز جو ہو رہا ہے وہ اسی سے ہو رہا ہے وہ پہلی میرے خیال میں فیم میل ایکٹریس ہوگی جو کہ بلوچی ڈرامی کا آغاز کرے گی تو میری آج کے مہمان ہیں گراناز ٹھیک ہے جی تو ان سے ملتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ آخر گراناز گراناز بنی کیسے جناب جی گراناز سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ میں ثانیہ ناز ہوں گراناز نہیں گراناز میرا کردار تھا جو میں نے ادا کیا تو وہ رول کیا تھا بھائی وہ رول جیسے کہ بیبر اور گراناز اچھا ایک لف سٹوری اچھا بلوچی کلچر کے عوالے عوالے سے تھا جو کہ گراناز افغانستان کندار کی لینے کے وہاں باشندہ کی لڑکی تھی اور بیبر جو تھا وہ چاکر آزم کا بانجھا تھا اور یہ یعنی یہ ایک سٹوری تھی جی بالکل سٹوری تھی بلوچستان میں وہ رہتا تھا ٹھیک ہے اسی حوالے سے ٹیلی فلم بنی ہماری اچھا تو اس میں میرا کردار گراناز کا تھا اچھا تو اس میں میں نے رول پلیک کیا گراناز کا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مین رول تھا جو کہ آپ نے کیا جی جی بالکل اچھا کیسا لگا یہ سب کچھ کر کے ہاں میری تو وش شروع سے تھی کہ میں ٹی وی میں آؤں ان کے تیٹر تو میں کرتی رہتی تھی سٹیج میں میری بہت بڑی وش تھی کہ میں ٹی وی میں آؤں میری ان کے فلم ہو جو لوگ مجھے دیکھ کے اپی شیٹ کریں تو اس کے بعد میں بار بار میں سر کو کہتی تھی سر میں کب ٹی وی میں آؤں گی سر میں کب ٹی وی تو سر نے کہا آپ آؤں گی بس آرام آرام سے یہ سب ہو جائے گا اچھا ان کو جلد بازی میں نہیں آرام سے وہ ہو جائے گا تو ویسے ایک دن یعنی کہ دانی صاحب نے ہمیں یہ کہا کہ آپ لوگیں ٹیلی فلم تو سر نے سب سے ڈسکس کے کہ میں ٹیلی فلم بنانے ہوں تو میری کشی کی انتیا نہیں تھی کہ اس وقت میں نے کہا اچھا ٹیلی فلم یعنی کہ وہ وقت بھی آگیا ہے کہ میں ٹی وی میں آگیا مطلب کر سکتے ہیں ہاں بالکل یعنی کہ اگر آپ کے دن میں جو امیدیں ہیں وہ ضرور پورے ہوں گی اگر وہ امیدوں کو آپ لے کر چلیں تو سر نے سب سے یعنی کہ اپنے کردار لوگوں نے کچھ چنے سر نے سب کو کہا کہ سب بیبر کا رول ادا کریں گراناز کا ادا کریں تو سب نے کیا یعنی چنہ ہوا ان لوگوں میں تو سارے لوگوں ان کے جتنے ہم پارٹس پر انتے ہیں ان لوگوں نے کچھ چنہ گراناز کا جو رول تھا وہ مجھ پر سوٹ کر رہا تھا اچھا اور میں چاہ بھی یہی نہیں تھی کہ مجھے مین رول ملے میں جب بھی ان کے ٹی وی سکرین پر آم تو مجھے اگر مین رول نہیں ملتا پھر نہیں میں کرتی دیکھو رول کے وہ بات نہیں ہے کردار کریکٹر وہ ہے اگر آپ چھوٹی سی بھی کریکٹر کریں اگر آپ نے زبردست کیا اس کریکٹر کو اپنے سنجدگی سے لیا تو میں یہ سمجھتے ہوں کہ جتنے مین کردار ہیں وہ سب کو سائٹ ملے لیں سنینلی صاحب وہ لوگ جو کہ فلم سے یا آرٹ سے لگاؤ رکھتے ہیں اور ڈیمارلائز ہو جاتے ہیں کہ چھوٹا نہیں بڑا رول کرنا ہے بڑا نہیں ایسا رول کرنا ہے ان کے لئے میسیج ہے کہ رول کوئی چھوٹا نہیں ہوتا سب بڑے ہوتے ہیں رول تو رول ہی ہوتا ہے بلکل اگر آپ اس میں کہیں کہ اگر مجھے چھوٹی سی بھی رول ملی ہے تو میں نائی میں کیوں کروں یہ وہ اس طرح مت کہیں آپ اس کو یہ کوشش کریں کہ میں یہ سب سے بہتر کر سکتی ہوں ہی کر سکتا ہوں صحیح تو آپ اس کو اتنے زبردست طریقے سے کر سکتے ہیں کہ جن کی میں ان کے کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان سے بھی آپ نکل جائیں گے بھائی اچھا سانیہ آپ کے ساتھ جو ساتھیر ہے جو آپ کا ہیرو تھا آپ کو کیسا لگا کہ ایک ایسی سٹوری جو کہ تاریخی بھی ہے اور اس کے اندر لاو سٹوری بھی ہے ٹھیک ہے تو آپ سمجھتی ہیں کہ جو رول آپ نے اور اس نے کیا وہ بالکل پرفیکٹ تھا اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں تھی جھول نہیں تھا ہاں وہ دراصل بات یہ ہے کہ اگر جب آپ کو ایک کریکٹر یعنی کہ نباہ رہے ہیں یعنی کہ جو کردار اس میں کمی پیشی ہوتی ہے صحیح اگر وہ مسٹیک آپ خود دیکھیں یعنی کہ آپ محسوس کریں اگر میں اس سے اگر میں یعنی کہ یہ کردار کروں میں اس طرح کرتی تو یہ زیادہ اچھا رہتا صحیح اگر آپ یہ خود محسوس کرو گے تو میں سمجھتے ہوں کہ آپ یعنی کہ سب سے اچھے ادھاکار ہو آپ کو یعنی کہ زبردست ہو کیونکہ اپنے چیزوں کو نکالنا بنسبت کے اور کوئی نکالے بہت سے ادھاکار ایسے ہوتے ہیں یا آپ نے مسٹیک کیے یا یعنی کہ اس طرح نہیں اس طرح تو وہ غصہ کرتے میں سمجھتے ہیں کہ غصہ نہیں کرنا چاہیے یہ ہمارے سیکھنے کی چیزیں ہیں اور اس میں یعنی کہ جہاں تک مجھ سے ہوا میں نے یعنی کہ بقائدہ جو جتنے مجھ سے محنت ہو سکتی وہ میں نے کر لیا کریکٹر کو میں نے نبایا بکھو بھی جس طرح ہمیں آئی ہوپ کہ لوگوں کو پسند آئے رہی بات بیبر کے سب سے پہلے جب ہم لوگ یہ چوائز کر رہے تھے بیبر کے حوالے سے تین چار یعنی کہ بوائز تھے لیکن اس میں سے جو لوگنگ وائز بلوچ یعنی کہ لوگ یا جو اس کے دار پر پورا کر رہا تھا اس پر سوٹ کر رہا تھا صحیح بلکل وہ میں یہ سمجھتی ہوں سر نے جو بیبر چوائز کیا ہے سبردست اس پر بلکل وہ کریکٹر سوٹ کر رہا تھا سنی تمہارا ڈراما چلا ایک بلوچی چینل سے تم کیا سمجھتی تمہیں اچھا لگا کہ تم پہلی بلوچی ڈرامے کی جو ہے وہ ایک ہیروین بنی اور یہ ایک تاریخ میرے اپنے خیال میں کہ یہ ایک تاریخ ہے کہ جو آپ نے بہت معصومیت سے جو ہے نا لکھ دیا کیا کہوگی اس بارے میں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب اتنے ان کے اتنے سارے لوگ بیٹھنے ہیں تو اس میں جب یہ بات بتا دی جاتی ہیں جب میرے ان کے تاروخ کرواتے ہیں کہ یہ سانیہ ہیں اور یہ بلوچی فلم اس میں عطا کی ہیں کریکٹر تو یہ بلوچی فلم کی واحد یعنی لڑکی ہیں جس نے فلم یعنی قدم پیلا کردار تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے شاید میرے فرس قدم سے آگے بہت ساری لڑکیاں بیٹھی ہوئیں اسی امید سے کہ ہم بھی کچھ کریں لیکن شاید ان کو ایک در ایک کوف کی وجہ سے وہ لوگ سٹیپ نہیں اٹھا رہے میں سمجھتا کہ میں بہت کچھ نصیب اگر پاس سٹیپ میں نے اٹھایا تو وہ میرے پات اتنی ساری لڑکیاں ہیں ان کے لیے راستہ ایک دروازہ کھل گیا صحیح تاکہ وہ اس دروازے میں اور اس راستے میں ان کے شامل ہو جائیں صحیح صحیح یہ بتاؤ کہ وہ ابھی تم نے ذکر کیا اپنی بات میں کہ خواتین ڈرتی ہیں آتے ہوئے بلوج خواتین اس میڈیا میں آتے ہوئے ڈرتی ہیں تو وہ خوف کیا ہے جس کے وجہ سے بونی آ لی ہیں دراصل بات یہ ہے کہ کوف ہو ہالی کوف نہیں ہے شاید ان کے لوگ سمجھ دے شاید میں نے سنا تھا کہ ان کی سب سے کمینٹس میں نے لیے ایک فلم بنی تھی جس میں اسی فلم کی وجہ سے سارے سینیما وں اگر ہم لوگ جان ہے تو کس طرح جائے اور یوت میں چینج جائے اور رہی بات یعنی کہ میں سمجھتی ہوں کہ اسٹری کی جیسے کہ ابھی ہم نے ٹیلی فلم کی بیبر ہو گیراناز یہ بھی ایک تاریخی اسٹری ایک فلم ہے تو اس میں میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم بلوچ ہوتے ہوئے ہم یعنی کہ اپنے اسٹری کے بارے میں نہیں پتا ہیں چونکہ کبھی ہم نے اسٹری پر جانے کی کوشش نہیں کی اگر اسٹری کی بات کریں گے تو بہت سارے چیزیں سامنے آئیں گے ہمارے یوت کو ہمارے آنے والے نسلوں کو نہیں پتا اس لئے اگر ہم ان چیزوں پر چلے ٹیلی فلم یا در وائز اسٹری کر لیں تو ہمارے پاس ایک میسیج آئے گا کہ ہمارے جو بزرگ دیج اسٹری پتا نہیں کیا ہے تو اس کے ذریعے ہمیں پتا چل جائے گا کہ ہماری اسٹری میں کیا تھا صحیح ابھی تم کہہ رہی تھی موسیقی